بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان آلہ عدلیہ کمرہ عدالت نمبر ایک شہرہ دستور سے میں آپ کو بتا دوں کہ سابق وزیر آدم عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس محمد علی مزر صاحب کا بڑا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ سارے کا سارا گرفتاری کا عمل غیر قانونی ہے اور یہ سارا ریورس ہوگا اور عمران خان صاحب واپس جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا یعنی بائیو میٹرکس کے روم سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا حکم آج آیا ہے اور قمرہ عدالت نمبر ایک سے براہ راست یہ حکم ہوا ہے عمران خان صاحب کو دو دن پہلے غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا تھا اور جس طریقے سے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا گیا تھا آج اسی عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں ججز گیٹ سے لائیا گیا تاخیر سے لائیا گیا لیکن لائیا گیا اور قمرہ عدالت میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے اس سے پہلے حکومت نے انفرمیشن منسٹر مریم عورنگزیب نے دھم کی دی ججوں کو کہ ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے گا ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے گا گھس کر حملہ کیا جائے گا یہ وہ زبان تھی یہ وہ سب کچھ تھا لیکن پاکستان کے عوام کو ایک بڑی فتح نصیب ہوئی ہے اور آئین پاکستان کی آج وکٹری ہے جمہوریت کی وکٹری ہے سپریم کورٹ کی وکٹری ہے اور یہ پاکستان کے عوام کی وکٹری ہے کہ چودہ جماعتی حکمران اتحاد کا جو تیرہ مہینوں سے ایک فاشسٹ طرز حکمرانی مسلط ہے آج اس کا پہلا ڈراپ سین ہوا ہے آج پہلی دفعہ آج آئین کی حکمرانی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بالا دستی کیا امتحان تھا اور وہ کامیاب ہوا اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا حکم عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری قرار اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ نے آج دو گھنٹے کی سماعت کے بعد کیا